جو سانس پھولتا ہے اگر ہارٹ فیلر کی وجہ سے وہ ہو تو اس میں جو ہے نا گردن کی نالیاں جو ہیں جیسے ہم جگلر وینز کہتے ہیں یہ انگوج ہو جاتی ہیں ان میں پریشر زیادہ ہو جاتا ہے نمبر ایک سائن نمبر ٹو یہ ہے کہ ہارٹ کے پیشنٹس میں ایڈیما ہوگا یعنی یہ جو اس کے ٹکھنے ہیں وہاں بھی سوجن ہوگی ٹھیک ہے آنکھوں کے نیچے بھی سوجن آجاتی ہے پفینس آجاتی ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہارٹ فیلر کا پیشنٹ دوسری یہ ہے کہ آج کل تو بڑا آسان ہے ایسی جی کروائی جائے پیشنٹ کی ٹھیک ہے اگر چسٹ پین ہے اس کو ساتھ ٹھیک ہے اس کو اگزرشن سے اس کی چسٹ پین بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اگر پہلے اس مریض کو ایک انسٹیبل انجائنہ ہو چکی ہے یا اس کی انجیو پلاسٹی ہو چکی ہے سٹنڈ ڈل چکا ہے اس کو یا خدا نہ خاصتہ اس کا پہلے بائی پاس ہو چکا ہے تو پھر تو موسٹ پرابیبلی یہی ہوگا کہ اگر ہارٹ کی ہسٹی دے رہا ہے وہ پیشنٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ہارٹ فیلر کا پیشنٹ ہے اور اگر فیپروں کی وجہ سے ہے تو اس میں نمونیاں فلو اس کی زیادہ ہسٹی ہوگی